اسلام علیکم بولنیز میں خوش آمدین میں ہوں کوہرشہ ارشد ندیم کی پیریس اولمپکس میں دھوم چالیس سالہ گولڈ میڈلز کا انتظار بھی ختم ہو گیا میہ چننو کے رہائشی ارشد ندیم نے پیریس میں ایسا کارنامہ سر انجام دیا جو اولمپکس کی تاریخ میں کوئی ایتلیٹ نہیں کر سکا فائنل میچ میں بانویں اشاریہ نو سات میٹر کی تھرو کر کے ایک سو اٹھارہ سالہ ریکارڈ توٹ ڈالا ارشد ندیم کی حیران کن تھرو دیکھ کر مدے مقابل بھارت کے نیرے چوپڑا ہوا سے باختہ ہو گئے اور تھرو کرنا ہی بھول گئے نیرے چوپڑا نے ایک یا دو نہیں پوری پانچ تھرو ضائع کی قومی ہیرو نے فائنل میں دو بار نوے میٹر سے زائد کی تھرو کر کے سب کو سکتے میں ڈال دیا ایک سو اٹھارہ سالہ ریکارڈ بھی توڑ ڈالا اور ملک کا نام روشن کیا اولمبکس مقابلوں میں پاکستان کو چالیس سال بعد سونے کا تمغہ جیتنے کا احزاز حاصل ہوا پاکستان نے اس سے قبل بارسلونہ میں انیس سو بانوے میں میڈل جیتا تھا میرے دم میں تھا اور پوری امید تھا کہ گول میڈل جیتوں گا ارشن ندیم کہا کہا کہ میرا دل تھا میں سے زیادہ بھی تھرو دور کر سکتا تھا والدہ نے کہا کہ بیٹے نے ملکہ نام روشن کر دیا میں نے بہت دعائیں کی تھی ارشن ندیم کے بھائی کا کہنا تھا کہ ہم کم بہ سال کے باوجود ارشن ندیم نے ریکارڈ قائم کیے اہل علاقہ کا چشن ڈھول کی تھا پر اکس کیا گیا جبکہ ارشن ندیم کی رہجگاہ پر رش لگ گیا صدر مملکات آصف علی زرداری اور وزیراعظم شہباز شریف کے ارشن ندیم کو اولمپکس میں گول میڈل جیتنے پر مبارک بات آصف علی زرداری نے کہا کہ ارشن ندیم نے پوری قوم کا فخر سے سر بلند کر دیا ارشن ندیم کی جیت پوری قوم کی جیت ہے فائنل میں شاندار اولمپکس ریکارڈ قائم کرنا بڑا کارنامہ ہے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ ارشن ندیم نے نہ صرف تمغہ جیتا بلکہ اولمپکس کا نیا عالمی ریکارڈ بھی قائم کر دیا ارشن ندیم نے پاکستانی قوم کو ایک بہت بڑی خوشی کا تحفہ دیا ہے ارشن ندیم اولمپکس ریکارڈ بنا کر اولمپکس کی تاریخ میں امر ہو گئے وزیر داخلہ محسن نکمی نے کہا کہ ارشن ندیم نے اولمپکس میں گول میڈل جیت کر تاریخ رکم کر دی ارشن ندیم کی محنت اور قوم کی دعائیں رنگ لے آئیں وزیراعظم پنجاب مریم نواز نے کہا کہ ارشن ندیم نے گول میڈل ہی نہیں بلکہ قوم کے دل جیتی ہے مسلحہ فار شیرمن جوائنٹ چیپ آف سٹاف کمیٹی اور سرویس چیفز کی بھی قوم کو مبارک بات آئی ایس پی آر کے مطابق اولمپکس میں پاکستان کے لیے شاندار کامیابی ارشن ندیم کی لگن کا ثبوت ہے ارشن ندیم نے پاکستانی عوام کے لیے بے پناہ فخر اور مصرد دی ہے گورنر سن کامڈان خانٹ ہے سوری کے ارشن ندیم کو مبارک بات ارشن ندیم کے لیے ایک ملین روپے انام کا اعلان کر دیا ارشن ندیم کے لیے پانچ کردو روپے انام کا اعلان وسیرال حسین سید مراد علی شاہ میر کرالچی مرتضی باہب کی بھی مبارک بات ترجمان سندھ اکومت اور میر سکھر کا ندیم ارشن ندیم کو سونے کا تارچ پہنانے کا اعلان زیر تعمیر اسپورٹس اسٹیڈیم کو بھی ارشن ندیم اسٹیڈیم کے نام سے منسلک کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا بیشری ارسلان اسلام شیخ کہتے ہیں کہ ارشن ندیم نے ایک صدی پر ریکارڈ توڑ کر ہر پاکستانی کا سر فخر سے بلند کر دیا ارشن ندیم کی شاندار پرفرمنس نے تاریخ راکم کر دی شعبت سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے اولمپک میں گول میڈل جیتنے اور پاکستان کا نام روشن کرنے پر مبارک بات پیش کی ادھاکار ہمایو خان نے کہا کہ ہم دیگر گیمز پر توجہ دیتے ہیں لیکن اولمپک کے کھلانیوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے ادھاکار ہمہوش آیات بولی ارشن ندیم نے سخت محنت کی یہ خوشی سے آنکھیں نام ہے ادھاکار ایسن اقبال بولے کہ ارشن ندیم نے حیران کن پرفرمنس دی خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں اب آپ کو بتائیں کہ جو شریعت اور آئین پاکستان کو نہیں مانتا ہم انہیں پاکستانی نہیں مانتے سوشل میڈیا کے ذریعے انتشار پھیلایا جاتا ہے اللہ کی نزدیک سب سے بڑا جرم پساد پر لرز ہے آرمی چیف جنرل سید آسیم منیر کا حفاظت خود کرنی آرمی چیف نے کہا کہ اگر ریاست کی اہمیت جاننی ہے تو ایراک شام اور لیبیا سے پوچھیں سوال اٹھائے کے جو کہتے تھے کہ دو قومی نصریہ خلیج بنگال میں ڈبودی آج وہ کہاں ہے جو شریعت اور آئین پاکستان کو نہیں مانتے ہم انہیں پاکستانی نہیں مانتے رب کریم کی قسم انتشار پھیلانے والوں کے سامنے کھڑے ہوں گے آرمی چیف جنرل سید آسیم منیر کا دو ٹوک موقف اسلام آباد میں علمہ مشایخ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا جرم فساد فیل ارز ہے سوشل میڈیا کے ذریعے انتشار پھیلایا جاتا ہے پاک فوج اللہ کے حکم کے مطابق فساد فیل ارز کے خاتمے کے لیے جدو جہد کر رہی ہے علمہ اعتدال پسندی کو مارشے میں واپس لائیں اور فساد فیل ارز کی نفی کریں ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ اگر احتجاج کرنا ہے تو ضرور کریں لیکن پر امن رہیں چیف آف آرمی سٹاف کا کہنا تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی یہ مل قائم رہنے کے لیے بنا ہے اس پر لاکھوں آسیم منیر لاکھوں سیاستدان اور لاکھوں علماء قربان کیونکہ پاکستان ہم سب سے زیادہ اہم ہے جرنل سید آسیم منیر نے کہا کہ کشمیر تقسیم پاکو ہند کا ایک نامکمل ایجنڈا ہے جو لوگ کہتے تھے دو قومی نظریہ خلیج بنگال میں ڈبو دیا وہ آج کہاں ہیں سپس الار نے کہا غزہ پر ڈھائے جانے والے مظالم دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم نے اپنی حفاظت خود کرنی ہے اور پاکستان کو مضبوط بنانا ہے ریاست کی اہمیت جاننی ہے تو عراق شام اور لیبیا سے پوچھیں آرمی چیف نے کہا جرائم اور اسمگلس مافیا دہشتگردی کی پشت پناہی کر رہے ہیں پاکستان نے چالیس سال سے زیادہ عرصہ لاکھوں افغانوں کی مہمان نوازی کی ہے ہم انہیں سمجھا رہے ہیں کہ فتنہ خوارش کی خاطر اپنے ہمسایہ برادر اسلامی ملک اور دیرینہ دوست کی مخالفت نہ کریں دہشتگردی کی جنگ میں ہمارے پختون بھائیوں اور خیبر پختون خواہ کے عوام نے بہت قربانیاں دی ہیں نامو سے رسالت پر بات کرتے ہوئے آرمی چیف نے کہا کہ کسی کی حمد نہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کر سکے مغربی تہذیب اور رہن سہن ہمارا آئیڈیل نہیں ہے ہمیں اپنی تہذیب پر فخر ہونا چاہیے ریاست پوری طرح یقصو ہے حکوماتہ سپرسہ لارک جان دو کالے میں آرمی چیف کا پاکستان کے بہترین مفاد میں سیاسی حکومت سے اشترا قابل دید ہے وزیراسن شہباز شریف کالما کانفرنس سے خطاب کہا کہ آرمی چیف قرآن کے نہ صرف حافظ ہیں بلکہ قرآن کا نور ان کے دل و دماغ میرا چہ بسا ہے وزیراسن نے نو مئی کو ملکی تاریخ کا دل خراش واقعہ قرار دے دیا سوشل میڈیا پر شہدہ کی بے حرمتی جاری ہے وہ جو پاکستانی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ اس وقت دہشتگردی کے لبادے میں لپٹے ہوئے ہیں پاکستان کے بہترین مفاد میں کہ سفا سالار سیاسی حکومت پاکستان کے بہترین مفاد میں جو ہمارا جو اشتراک ہے وہ یقینا وہ ایک قابل دید ہے سفا سالار ان ذکر کیا قرآن کریم کی روشنی میں قرآن کے نہ صرف وہ حافظ ہیں بلکہ آپ نے خود دیکھا کہ قرآن کریم کا نور نہ صرف ان کے دماغ و دل میں رچہ برسا ہے نو مئی کا واقعہ آپ کے سامنے ہے اس سے زیادہ دل خلاش واقعہ پاکستان کی تاریخ میں کوئی نہیں ہوا علماء کرام سے زیادہ معتبر اور لائق احترام طبقہ اس ملک میں اور کوئی نہیں اور ملک کے اندر سیاست ہو رہی ہے ملک کے اندر جو تقسیم در تقسیم ہو رہی ہے آپ کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے کہ مارچرے میں تقسیم در تقسیم کا خاتمہ کروائیں آئیم ایف خدا کرے کہ آخری پروگرام ثابت ہو ہمیں روکی سوکی کھانی ہے لیکن پاکستان کو عظیم بنانا ہے اور اس ملک کو کرزوں سے جان چڑھوانی ہے اب آپ کو بتائیں کہ بجلی کی قیمت میں کمی کے لیے آرمی چیف اور اتحادیوں سے مشاورہ جاری ہے جل تمام صوبے اس حوالے سے اعلان کریں گے وزیراعظم کے رمائے مشرائق کانفرنس میں گفتگو بولے حکومت غریب آدمی کے بل میں کمی لانے کی پوری کوشش کر رہی ہے پاور سیکٹر میں دن رات میٹنگز ہوتی ہیں دو سو سے پانچ سو یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے گھرلو سارفین پر آج بہت بوجھ بڑا ہے مجھے میاں محمد نواز شریف کو یہ ہماری جو کولیشن حکومت ہے سپا سالار کو ہماری سب آپس میں مشاورت ہو رہی ہے کہ یہ کافی نہیں ہے آپ دیکھیں گے کہ صوبے صوبہ پنجاب صوبہ سندھ اور باقی صوبے اس کے پر اپنا بہت جلد اپنا اعلان کریں گے غریب آدمی کو بجلی کی قیمت یا مہنگائی سے اس کے بوٹ سے مکمل طور پر تو شاید ابھی فلف اور ازاد نہ کیا جا سکے لیکن اس پر مزید کمی لانے کے لیے پوری دن رات کافشے ہو رہی ہیں اور دو سو سے لے کے پانچوں یونٹ تک بھی جو گھریلو سارفین ہیں ان کو پر بھی بہت بڑا بوجھ ہے آج حکومت نے تمنائی کے شعبے میں نیشنل ٹال فوز تشکیل دے دی ہے تمنائی کا شعبہ معیشت میں ریڑ کی ہڈی کے حیثیت رکھتا ہے وزیر تمنائی ویسٹ لغری کی پریس کانفرنس بولے کہ جتنا جلدی چیزوں کو بہتر کر سکیں اتنا بہتر ہوگا معیشت کی بہتری کے لیے اس واقعیے ضروری ہے ایک بجلی کے مارکٹ ہونی چاہیے جو آئی پی پیس سے بجلی کی خریداری کر کے عبام کو سستی بجلی فرہم کر سکے پاکستان کے اندر ہماری جو جتنی بھی معیشت ہے اس کا دار و مدار اس کی گروت کا لوگوں کی روزگار کے اندر سیونگز کا اخراجات کا ہر چیز کا معاملہ پاور سیکٹر کی اوپر ہی آکے آج کل ریسٹ کرتا ہے ہمارے پاس وقت بہت کم ہے اور جتنے جلدی ہم اس چیز کو دوبارہ ٹھیک کریں گے اتنی جلدی ہماری معیشت انشاءاللہ صحیح پٹڑی پہ جی چلے گی ایک بڑا ایشو ہے آئی پی پیس کا اور جنریشن کاؤس کا اس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے جنریشن کاؤس کو نیچے لائے جائے دوسرا جو ڈیمانڈ جو ہے وہ کس طریقے سے بڑھانی ہے بکہ اگر ڈیمانڈ بڑھے گی تو بجلی کا زیادہ استعمال ہو سکے گا اور تیسرا اس وقت جو گورنمنٹ جو اکیلی بائر ہے اور سارا بوجھ سرکار کے اوپر ہے جو کہ بوجھ پھر کنزیومس پہ جاتا ہے کس طریقے سے اس بوجھ کو کم کرنا ہے سرکار پر بھی اور کنزیومس پر بھی وفاقی حکومت کی مہنگی بجلی کے ستائے عوام کے لیے بڑا ریلیف دینے کی تیاری وزیر طوانائی عویس لغاری کی سربراہی میں ایک آئیم ٹاسپوس نے فریم ورک مکمل کر لیا نوے کی دہائی میں آئی پی پیس کے ساتھ یہ گئے مہائدوں کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا دیگر آئی پی پیس کمپنیوں کے مہائدے پر بھی نظر سانی گوھر جاری ہے دو سو ایک سے زائد یونٹ والے سارفین کو چھ ماہ تک اسی سلیب میں رکھنے کی تب پالیسی میں تبدیلی کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور اب بھی جانیے کوٹ ادو کے علاقے دریہ سن میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہونے لگا ہے پانی کا لیول چار لاکہ چار لاکہ اٹھائیس ہزار کیوں سکتہ جا پہنچا جبکہ دریہ سن میں اس وقت درمیانے درجے کا سہلاف جاری ہے سہلافی ریلے کے بعد شدید کٹا ہو جاری ہے جس سے دریہ اپنا روخ موڑنے لگے ہیں دریہ سن کے نشیبی علاقے میں ریڈ الٹ جاری کر دیا گیا اس مطالق مزید کا تفصیلات ہے مباشر مرزا سے جانتے ہیں مباشر بتائیے گا کوٹ ادو کے علاقے میں دریہ سن میں پانی کی سطح میں یہ مسلسل اضافہ ہو رہا ہے دریہ سن میں اس وقت درمیانے درجے کا سہلاف جاری ہے جو اس وقت تمہیں ایڈیگیشن کی طرف سے بتایا گیا کہ چار لاکھ اٹھائیس ہزار کیسی کا جو سہلافی ریلہ ہے دریہ سن میں تاؤسہ بیراج کے مقام پر جو ہے وہ گزر رہا ہے دریہ سن نے جو ہے اچانک راہ کے ایک پہر میں جو اپنی جو سمت ہے وہ اس کا تعیون تبدیل کر دیا جس کی وجہ سے جو جتنے بھی نشیبی علاقے تھے وہ زیرے آپ آنے کا خرچہ تھا فوری طور پر ڈپٹی کمیشنر کوڈرزو سید منفگو اور عباس بخاری جو ہے وہ موقع پر پہنچ گئے جبکہ جو بستی کھلنگ والا تھا اس میں سو سے زائد جو ہے وہ مکانات جو دریہ برد ہونے کا خرچہ تھا سلابی دے رہا ہے جیسے اس بستی میں داخل ہونے لگا تو فوری طور پر ڈپٹی کمیشنر کی طرف سے ریڈ الٹ جاری کر دیا گیا اور ساتھ سو سے زائد افرات جن کو جو ہے وہ ریسکیو کر لیا گیا ہے تاہال جو ہے وہ مہکمہ ایریگیشن کی طرف سے تمام جلعی مشین بھی جو ہے وہاں پر موجود ہے اور مسلسل اس دریہ میں جو ہے وہ پتھر ڈالے جا رہے ہیں جس سے جو ہے وہ جتنے بھی جو نشیبی علاقے ہیں ان کو جو ہے وہ زیرہ آپ آنے سے روکا جا سکے گیا ساتھ سو سے زائد افرات اب آپ کو بتائیں بجلی سارفین کے لیے بری خبر بجلی دو روپے چھپن پیسے فی اونٹ مزید مہنگی قیمت میں اضافہ جون کی مہانہ فیول ایجسمنٹ کی مد میں کیا گیا لائف لیند سارفین اور کیا الیکٹری سارفین پر اضافہ کا اطلاق نہیں ہوگا دوسری جانے پاور ڈیویجن نے بجلی سارفین کو جولائی کے مقابلے میں اگست میں مہانہ ایجسمنٹ کی بنیاد پر ستتر پیسے فی اونٹ ریلی دینے کا اعلان کر دیا ہے بجلی دو روپے چھپن پیسے مزید مہنگی ہو گئی ہے بس ملک کو لٹنے والے لوٹ رہے ہیں اور عوام بھوکی مار رہی ہے خودکشیوں پر اور فاکوں پر آ گئی ہے آخر میں اس ملک میں ابھی پھر انقلاب بھی ہے اور تو کچھ نہیں ہے بجلی بار بار مہنگی کر رہے ہیں ٹھیک ہے ہم مزدور لوگ ہیں کوئی دیڑی لگاتے ہیں ازار آٹھ سو روپے کی دیڑی لگتی ہے تیس ازار روپے بل آ جاتا ہے تو ہمارے پاس تو خودکشی کے علاوہ کچھ بھی نہیں بچتا ہے اس کے لئے کوئی دورس پالیسی ہونی چاہیے کہ بجائے اس کے کہ آپ عوام سے اس کو دو روپے چار روپے چھے پر بڑھا کے پیسے پورے کریں اور ان پر لوڈ ڈالیں کوئی ایسی پالک کو انڈسٹری لگائیں کچھ اور انویسمنٹ لائیں تاکہ ہم عوام پر اس کا بوچ نہ آئے پہلے بھی مزید مہنگی تھی بجلی اب بہت گریب عام کے اوپر بوجھ گرا دیا گیا ہے گریب عام ویسے ہی مار رہی ہے بہت زیادتی ہے عام لوگوں کے لیے مطلب کہ جو اپنے گر کا خرچ نہیں جلا سکتا وہ اتنی بجلی مہنگی کیسے فورڈ کرے گا گر کا نظام چلانا بہت مشکل ہو گیا ہمارے لیے گریب عام میں چاری چاری ہزار روپے بل آیا ایک سبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں اور اب آپ کو بتائیں کہ امریکی ریاست کیلیفونیا کے سینٹ میں یوم اعزادی پاکستان کی مناظبت سے تاریخی قراردات منظور قراردات میں پاک امریکہ تعلقات اور کیلیفونیا میں پاکستان کی تاریخین وطن کی گرہ قدر خدمات کا اعتماد کا اطراف سینٹ پاکستانی کمیونٹی کی مضبط کردار کو سراتی ہوئے اگست میں یوم اعزادی پاکستان کی مناظبت سے طارق کی قراردات کی منظوری دی گئی قراردات سینیٹر جوش نیومن نے پیش کی جس کا انبان پاکستان امریکی تعلقات تھا مت مکہ گیا کہ پاکستان کی آزادی کے مقصد اور آزادی کے زمن میں ایک مضبط اقدام تھا جوش نیومن نے کہا کہ کلیفورنیا کے سینیٹ سے منظور کی گئی ہے قراردات پاکستان اور کلیفورنیا کے ماں بین پاہدار دوستی کے رشتے کو جاگر کرتی قراردات کے علاقے یوگ گوٹ بین اسیر چوکے قریب فارنگ سے ایک شرد جام بہاق ہو گیا مقتول کی شناکت اللہ دنوں کے نام سے کر لی گئی ادھر آپ کو بتائیں کہ نیو قراردات سیکٹر گیار آئی میں پولس مقابلے ایک زخمی سمیت دو ڈاکو گرفتار کے لیے گئے زخمی ملزم کی شناکت عبدالرعوف اور فکالو اور ساتھی ملزم کی شناکت کے نام سے ہوئی عمل زمان سے ایک موٹس آکر لگ دی اور اسلحہ برامت کر لیا گیا پولس نے شرافی کورٹ میں ٹریفک اہلکار کو فارنگ کر کے زخمی کرنے وانا ملزم گرفتار کر لیا پھر روزہ بات میں ایک کروڑ کی ڈاکیتی کرنے کی سیسٹی وی فوٹیج بولی اس نے حاصل کر لی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ دو مارٹس آکلوں پر سوار چار افرات ایک کروڑ روپے سے بھارا ویک چھین کر فراغ ہو گئے اب آپ کو بتائیں کہ تحصیل سمبریال میں بارشوں کے بعد زیادہ تر خارجی اور داخلی راستے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو گئے علاقہ مکینوں کا گزرنا محال ہو گیا سڑکے بنائی جا رہی ہیں اور نہ ہی نالیا جبکہ سیوریس سسٹم کا برا حال ہو چکا ہے آپ کو بتائیں کہ تحصیل سمبریال میں بارشوں کے بعد زیادہ تر خارجی اور داخلی راستے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو گئے علاقہ مقینوں کا گزرنا محال ہو چکا ہے سڑکیں بنائی جا رہی ہیں اور نہ ہی نالیاں جبکہ سیوریس سسٹم کا بھی بہت برا حال ہے پنجاب کے مختلف شہروں میں برسار جربا شہروں میں موسلا دھار بارس سے جلتھا لیک ہو گیا ڈاول پرنی میں نے شبی علاقے زیرہ آب آگئے نالا لئی میں پانی کی سطح مسلسل بلند ہونے لگی اسلام آباد کے سیکٹر 11 کا برساتی نالا پانی سے بھر گیا ہے جبکہ میکمہ موسمیات کے مطابق پنجابیات سے مونسون بارشوں کا نیا اسپیل شروع ہو گا بادل برسنے کا سلسلہ 12 اگست تک جاری رہے گا پنجاب میں ساون کی جھڑی لگ گئی مختلف شہروں میں دھواندھار برسار اسلام آباد میں بادل جم کر برسے جلتھل ایک ہو گیا سڑکیں ڈوب گئیں سیکٹر ای 11 کا برساتی نالا بھر گیا سب سے زیادہ سیکٹر ایچ ایٹ میں 88 ملی میٹر بارش ریکارڈ توفانی بارش نے راولپنڈی کو ڈیبو دیا نشیب علاقے زیر آب آ گئے گھروں میں پانی داخل سڑکیں بازار گلیاں پانی پانی نالا لئی میں پانی کی سطح میں مزلسل اضافہ سائرن بج گئے واسا کو الیٹ کر دیا گیا سب سے زیادہ بارش پی ایم ڈی ایچ ایٹ میں 89 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی ٹوبا ٹیک سنگھ بہاولنگر شیخو پورا چکوال سیالکوٹ اٹک منڈی بہودین ملتان کچھرات بھککر اور مری میں بھی باران رحمت پنجاب میں مونسون کے ایک اور تگڑے سپیل کی انٹری بارہ اگس تک مختلف اسلامیں مزید بادل برسیں گے محکمہ موسمیات نے پیش کوئی کر دی پی ڈی ایم میں پنجاب کی دریئے سن سے ملحقہ اسلامیں فلڈ وارننگ جاری متعلقہ اداروں کو پیش کی اقدامات کی ہدایت کر دی آگے بڑھیں اب آپ کو بتائیں کہ وزیراعلا پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر کسور میں بھی فری وائ فائ سروس کا آغاز کر دیا گیا شہر کے دس مقامات پر فری کنیکشن لگا دی گیا اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ بول نیوز آصف جاویز سے جی آصف بتائیے گا جی بالکل کسور میں بھی وزیراعلا مریم نواز کی طرف سے فری وائ فائ سروس کا آغاز کر دیا گیا ہے کسور میں دس مقامات پر فری وائ فائ سروس کا آغاز کیا گیا ہے جس میں ریلوے روڈ ہے بولیشہ ڈسٹک ہسپٹل ہے نیشنل بینک چوک ہے سینما مور چوک ہے اور دیگر علاقوں میں دیگر پوائنٹس پر فری وائ فائ سروس کا آغاز کیا گیا ہے اس سے نہ صرف عوام کو فائدہ ہوگا بلکہ سٹوڈنٹ اس سے مفید ہوں گے اس مہنگائی کے دور میں انٹرنیٹ لگوانا انتہائی مشکل ہے جہاں پر سٹوڈنٹس موجود ہیں آئی ان سے بات کرتے ہیں جو یہ مریم نواز صاحبہ کی طرف سے فری وائ فائ سروس کا آغاز کیا ہے اس کے بارے میں ان کا کیا کہنا ہے یہ وزیر اللہ پنجاب کی طرف سے جو کسور میں وائ فائ کا آغاز کیا گیا ہے یہ بہت اچھا اقدام ہے اس سے ہم سٹوڈنٹ جو ہیں وہ تو صحیح مستفید ہو رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس جیب خرچہ بہت کم ہوتا ہے تو ہمیں دیکھتے ہیں کہاں پہ جو پوائنٹ بنا ہوا ہے ہم وہاں پہ جا کے اپنی تعلیم کے حوالے سے جو وہ گائیڈ لائن لے لیتے ہیں انٹرنیٹ سے جیسے کہ سٹوڈنٹس کا یہی کہنا ہے کہ اس مہنگائی کے دور میں انٹرلیٹ نگوانا انتہائی مشکل کام ہے اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو پوائنٹس بنائے گئے ہیں فری وائ فائنٹ کے لیے یہ ایک اچھا اقدام ہے ہمیں جب وائ فائی کی ضرورت ہتی ہے ان پوائنٹس پہ آکر ہم نے اپنے کالج کا کام کرتے ہیں اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ مریم نواز صاحبہ نے ایک اچھا اقدام اٹھایا ہے اس سے جہاں پر سورنس متقفید ہو رہے ہیں خبر پاک مخامیات سے پھر بادل برسنے کو تیار بہر عرب سے مزید مانسون ہوایں بالا علاقوں میں داخل پشاور شترال سبات کو ہٹ مانسیرہ سمیت مختلف شہروں میں تیز ہواوں اور گرش چمک کے ساتھ موسلہ دھار بارش کا امکان ہے سلسلہ بار آگز تک وقفے وقفے سے جاری رہے گا ندی نالوں میں ترخیانی اور اپرن فلارڈنگ کا خرچہ ہے بالا علاقوں میں لینڈ سلارڈنگ کا خطرہ ہے جبکہ پی ڈی ای میں نے آلٹ جاری کر دیا حیبر پاک مخامی جولائی سے آپ تک توفانی بارشوں کے باعث ساتھ ساتھ میں ایک سٹھ افراد جام بھاک اور ایک سو دو افراد زخمی ہوئے جبکہ ساتھ سو چار گھروں کو نقصان پہنچا اب آپ کو بتائیں کہ خادم حرمین شریف شاہ سلمان عبدالعزیز نے شاہی فرمان جواری کر دیا کابینہ کا اجلاس بلانے کی اجازت دے دی گئی شاہ فرمان کے مطابق شاہ سلمان عبدالعزیز یا شاہ ولی اہد محمد سلمان کی صدارت نہ کریں شاہ ولی اہد یا ان کے نائب کی غیر موجودگی میں صدارت کابینہ کا سب سے بڑا رکن کرے گا جو بانی مملکہ شاہ عبدالعزیز بن عبدالرحمن آل ساؤت کی اولاد ہیں اجلاس کے دوران جاری ہونے والے کابینہ کے فیصلوں پر شیئرمن کے دستخط ہوں گے یونی لیور پاکستان کی جانب سے شیمپو ٹریس میں خواتین کی بھرپور توجہ حاصل کر رہا ہے کمپنی کی جانب سے بالو کی مضبوطی اور انہیں چمکدار بنانے کیلئے کرانشی میں اوشین مال کے باہر خواتین کے بالو کو مف شیمپو کیا گیا مختلف دفاتر سے ڈیوٹی کے بعد خواتین اوشین مال پہنچی منتظمین کا کہنا تھا کہ آپ تا خواتین کی جانب سے اس کا بہترین رسپونس مل رہا ہے اور بولٹن کے آخر میں آپ کو بتائیں کہ خون کا بدلہ خون مختول بھائی کے قاتلوں کو ٹھکانے لگانے کا مشن ایکشن سے بھرپور ہالی وڈ مووی ہاؤنس آف وار کا ٹریلر جاری کر دیا گیا فلم بیس ستمبر کو ریلیس کی جائے گی میوز بولٹن سے فلوقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزیٹ کر سکتے ہیں ہماری ویپ سائٹ بولنیل.com اور دیکھتے رہیے بولنیل سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے